اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی کیچن میں بنائیں گے بہت ہی مزیدار لوڈیڈ چیز فرائز بارش ہمارے پاس بہت تیز ہو رہی ہے اس لیے ہم نے بارش میں یہ فرائز بنائے ہیں ویسے آپ چائے کے ساتھ ایس ایس نیک اس کو بنائیں ہائی ٹی پارٹی کے لیے بھی بہت ہی بیسٹ یہ فرائز رہیں گے دیکھنے میں بھی بہت پیار ہیں اور کھانے میں بھی مہت مزید ہیں بچے اور بڑے سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں چلیں بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہ 100 گرامز کے قریب چکن لیا ہے ان کو اس طرح تھن سٹرپس میں یا تھن جولین کٹ کر لیا ہے ساتھ ہی میں اس میں 1 فورٹ ٹی سپون کے قریب جنجر گالک پیز ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں باربیکیو ساوس 1 ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ریڈ چلی پاوڈر 1 فورٹ ٹی سپون اور نمک ذائقے کے ساب سے یا پھر ایک چھٹکی آپ نمک ڈال دیں کیونکہ ساس میں بھی نمک ہوتا ہے اور میں نے اس میں ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ بھی ایڈ کیا تھا سب چیزوں کو میں نے مکس کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد ہم پین میں 1 ٹی سپون آئل کو گرم کر لیں گے اور چکن کو اس میں فرائی کر لیں گے اچھا اگر آپ کے پاس بابی کیو ساس نہیں ہے تو آپ سمپل تکہ مسالہ اس میں ڈال کے ساتھ میں جنجر گالک پیسٹ کے ساتھ اس کو مارینیٹ کر کے بھی فرائی کر سکتے ہیں چکن گولڈن فرائی ہو گیا ہے یہاں میں نے تین آلو لیا ہے اور اس کو فرینچ فرائیز کی طرح کٹ لیا ہے دھونے کے بعد آلووں کو میں نے یہ پین میں پانی اوبالا ہے پانی جب بوائل ہونے لگے گا تو میں اس کا چولہ بند کر دوں گی چولہ بند کرنے کے بعد میں یہ جو واش ہوئے ہوئے فرائیز ہیں ہمارے یہ میں اس گرم پانی میں ڈال دوں گی اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ان کو چھوڑ دوں گی فرائیز سب کو ہی بنانے آتے ہیں بس یہ کچھ ضروری ٹپس ہیں جس سے آپ کے فرائیز بلکل باہر جیسے بنیں گے آپ ان کو ضرور فالو کیجئے گا پانچ منٹ کے بعد میں نے چھان دیا ہے پانی سارا نکال دیا ہے فرائیز سے اور میں اسی طرح بھاپ اٹھتے ہوئے ہی فرائیز میں یہ اوٹو ٹیبل سپون کے قریب کون فرائیز ملا کے اس کو مکس کر لوں گی اور ساتھ ہی اس کو آئل گرم کر کے فرائی کر لوں گی جس طرح نومل ہم فرائیز بناتے ہیں کرسپی ہو جائیں گے ہمارے فرائیز تو ہم ان کو نکال دیں گے اچھا جی اب آتا ہے ہمارا فن پارٹ سائز چیزیں ہماری تیار ہیں چکن ہم نے بنا لیا تھا فرنچ فرائیز ہم نے بنا لیا ہے ساتھ میں کچھ مسالیں ہیں جب میں ایڈ کروں گی تو آپ کو بتاؤں گی فرنچ فرائیز کو بلکل آپ اس طرقے سے بنائیں گے تو آپ کے فرنچ فرائیز بلکل بزار جیسے بنیں گے موزریلا چیز ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹا کار لیا ہے اپ گریٹ کر لیں ساتھ میں انین ہے اور شملہ مرچ کو میں نے باریک کار لیا ہے سرونگ پلیٹر میں میں نے فرائیز ڈالے ہیں ساتھ میں میں یہاں پہ کیچپ یا چلی گارلک ساوس جو آپ کے پاس موجود ہے وہ اس میں آپ ڈال لیجئے میں یہاں چلی گارلک ساوس استعمال کر رہی ہوں ساتھ میں میں اس کے اوپر ڈالوں گی شملہ مرچ جولین میں نے کارٹی ہوئی ہے اور تھوڑی سی سائز پیاز ٹکن میں اس میں اٹ کر چکی ہوں پہلے ہی وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا اور اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں موزریلا چیز جو ہم نے کارٹ کے رکھی تھی کارٹ لیں گریٹ کر لیں میرے پاس وہ بہت زیادہ فریز ہوئی ہوئی تھی اس لئے میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کارٹ لیا ہے چیز ڈالنے کے بعد میں اس پہ ڈال رہی ہوں چانٹ مسالہ اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی بالکل تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ اوپر سے میں تھوڑا سا مائنیز ڈال دوں گی اس میں مائنیز ڈالنے سے بڑھا ہی اچھا کریمی کریمی سا اس کا فلیور آتا ہے آپ ضرور ڈالیے گا دوبارہ سے جو میرے پاس بچے وے فریز تھے میں نے آدھے فریز پہلے ڈال دیئے تھے اب میں دوسری لیئر میں باقی بچے وے فریز ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی جو ہمارے پاس چکن بنا ہوا تھا وہ میں اس میں آٹ کروں گی بیک گراؤنڈز اگر آوازیں آ رہی ہوں تو انس کے لیے مازد کیونکہ ہمارے یہاں ہو رہی ہے بہت تیز بارش اور بچے باہر کھیل رہے ہیں اب میں اس میں وہی پروسس ریپیٹ کروں گی ساتھ میں شملا مرچ پیاز چاٹ مسالہ چلی فلیکس ساتھ میں سوسز گارلک سوسز یا کیچپ اور جناب مائنیز میں ڈال دوں گی یہاں پہ سوری مائنیز نہیں میں ڈالوں گی یہاں پہ موزریلا چیز اور اوپر سے میں بہت تھوڑا سا اوریگانو اس میں سپرنکل کروں گی اگر آپ کے پاس اوریگانو نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں اب میں نے اس کو کور کر کے مائکرو ویو میں تقریباً ایک منٹ اگر آپ کو مائکرو ویو 30 منٹس میں اگر آپ کی چیز ملٹ ہو جاتی ہے تو آپ 30 منٹس میں چیک کر لیجے گا میرے پاس یہ ایک منٹ میں چیز ملٹ ہوئی تھی بس ہم نے اتنا ہی اس کو پکانا ہے مائکرو ویو میں جتنا گیا ہے بس ہماری چیز ملٹ ہو جائے چیز ہو گئی ہماری ملٹ ہم اوپر سے ڈالیں گے تھوڑا سا مائنیز میونیز ڈالنے کے بعد جنابِ آلی ہمارے ہو گئے ہیں فرائز بالکل تیار بہت ہی مزیدار دیکھنے میں ہی آپ کو لگ رہے ہوں گے کھانے میں اس سے زیادہ مزیدار تھے تو آپ ضرور سے اس کو ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولئے گا شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ چینل کو میرے کر لیں آپ لوگ سبسکرائب تاکہ آئندہ بھی آپ اچھے اچھے ریسپیز دیکھ سکیں